بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائیک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے بہت اچھا ٹاپک ہے آج ہمارا ٹاپک ائر فلٹر کے متعلق کیونکہ الحمدللہ سات سو ابو ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں لیکن ائر فلٹر کے متعلق ابھی تک ویڈیو نہیں بنائی تو دوستوں کی کال محصول ہوئی ہے اور دوستوں کے ویڈیوز پر میسیج یہ محصول ہوئی ہے کہ ارشد بھئی اتنی ویڈیوز بنائی ہیں ایک ائر فلٹر کے متعلق بھی ویڈیو بنا دیں ائر فلٹر کے متعلق یہ ویڈیو دوستوں کے میں نے بتانا ہے کہ نان یورو اور یورو میں فرق کیا ہوتا ہے پہلی بات ہوئی ہے اور دوسرے نمبر پر فلٹر اگر ویک ہے کمزور ہے ڈیمیج ہو گیا ہے ختم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے کیل کے نقصان کیا کیا ہے سب سے پہلا جو نقصان ہے دوستوں بائک میسنگ کرتی ہے دوسرے نمبر پہ موٹرو بائک کی پک جان ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جی کلیش پلیٹ کا ایشو ہے فلان پرابلم آ گیا یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا اچھا اس کی طرف ہمارا ذہن چلا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پٹرول کا جو اخراج آتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اب الحمدللہ معاشیات دیکھی جائے پاکستان میں پٹرول کی ریڈ دیکھے جائیں تو الحمدللہ بہت زیادہ ریڈ ہو گئے ہیں اور آپ سب دوستوں کو ہی اس چیز کا علم ہے کہ افسوسنا خبر یہ ہے کہ یہ روز بر روز بڑھتے جا رہے ہیں مہنگئی بڑھتی جا رہی ہے تو ایر فلٹر کتنے کا ایر سو روپے کا ڈیڑھ سو روپے کا ایر فلٹر ہے اگر وہ چینج کر دیں تو پانچ سو سے چھ سو روپے کی ہم بچت کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو ڈیسی سنبھل کریں گے اور یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے سردیوں میں ہمیشہ میکننگ کا حضرات کو میں نے دیکھا ہے سٹوڈنٹ کو دیکھا ہے جو نوجوان کام کر رہے ہیں ان کو دیکھا ہے جسٹم ایر فلٹر نکالتے ہیں سردیوں کے ٹیم تو اس کا جو لوٹا فلٹر ہے اور فلٹر بوتل ہے یہ پھاڑ دیتے ہیں پھاڑ جاتے ہیں تو اس کو احتیاط کے ساتھ کیسے نکالنا ہے ایک یہ طریقہ کر فٹ کیسے کرنا ہے ایک یہ طریقہ کر ایر فلٹر کی لینمنٹ کیا ہوتی ہے ایک وہ چیز تو دوستو ٹاپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ موٹر بائک میرے پاس چینہ موٹر بائک موجود ہے اور اس کا ایر فلٹر نکالتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کیس کھول کے کہ اس کے اندر فلٹر نکال کے اس کے اندر فلٹر یورو کا ہے کہ نان یورو کا ہے پہلے وہ چیز چیک کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مکمل فٹنگ کرتے ہیں داس امیم کی ٹی راڈ کے ساتھ دوستو یہ سپورٹ پٹی ہوتی ہے بیٹری کی سب سے پہلے ہم نے وہ نکال لیں گے اور اس کی حالت کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ اتنا ایک جج کر سکتے ہیں کہ یہ تقریبا دوزر اکیس موڈل ہے وانٹ فیو یہ چینہ موٹر سیکل سیونڈ یہ دوزر اکیس موڈل ہے اور اس کی حالت دیکھیں کہ اندر سے اس کی کبھی میرے خیال میں صفائی بھی نہیں ہوئی تو اس کو ہم نے نکالنا ہے اور یہ بائیک مسنگ کر رہی ہے اور اس کی مسنگ کو ہم نے بالکل ختم کرنا ہے اور ائر فیلٹر کو دیکھنا ہے کہ ائر فیلٹر کے اندر کیا پرابلم ہے اچھا تو یہاں پہ ایک کربیٹر کے ساتھ ایک کلپ لگا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ائر فیلٹر جو ہے یہ بوتل یہ پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے اور موٹرو بائیک کی ساؤنڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کھول لینا ہے کھولنے کے بعد ہم نے فیلٹر کو بوتل کو پیچھے کر لینا ہے اور اس کا بعد میں ہم کلپ اتار لیں گے جیسا کہ آپ دوستوں نے دیکھا کہ میں نے کلپ اس کا اتار دیا بلکہ اتار کے ہم اس کو بلکل ہی بہر نکال لیتے ہیں اب اس کو بوتل کو ہم بہر نکالتے ہیں بلکل آسان طریقے کے ساتھ دوستو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی اگر زبردستی کریں گے تو آگے سے پلاسٹک ہوتا ہے تو یہ منٹ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے اب دیکھیں جیسے کہ یہ نکال رہا ہوں میں کس طریقے سے نکال رہا ہوں اس کو پیچھے کی طرف دھکے لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نے آگے کی طرف سے بینڈ کر کے کھولیں گے اب یہ ہارڈ ہے دوستو اب اس کو طریقہ کر کیا ہے اوپر کی طرف ہم نے ٹی راڈ لگا رہا ہے دوستو کوئی بھی ٹی راڈ ہو آٹھ ایم ایم کاؤ دس ایم ایم کاؤ اس کو صرف ٹیک دینے کے لیے تاکہ یہ بلکل اس کا بیلنس جو ہے وہ برابر آ جائے اب دوسری سیٹ سے ہم نے اس فلٹر کو اسی طرح ہی کیسے جس طریقے سے دوستو میں نکال رہا ہوں سیم آپ نے بھی اسی طرح ہی اس کو نکالنا ہے ٹیک دینی ہے بیر کی طرف اس کا ایک مرتبہ مو نکل جائے پھر ایزی ہو کے یہ فلٹر باہر آ جائے گا یہ بلکل ہارڈ ہوتا ہے دوستو یہ اس کو تھوڑا سا بھی آپ ٹیک دیں گے تو یہ پھٹ بھی سکتا ہے کچھ اس طریقے سے اچھا ایک مرتبہ یہ بوتل بلکل ہی سامنے اس فریم کے ساتھ ٹیک لے لے اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوسری طرف سے اس کو بہر نکالیں گے کچھ اس طرح سے اب یہ بلکل ایزی طریقہ ہے اور اس میں زبردستی کرنے والی دوستو کوئی بات نہیں ہے اچھا اتنی ہاتھ تک نکل آیا دوستو اب اب اس کو ٹیک دیں گے ساتھ اس کو بہر نکالیں گے موو کریں گے تاکہ بولٹ اس کے ساتھ فریم کے ساتھ لگ کے اس کو نشان نہ ڈال دے اب میں نے ٹی روڈ رکھی ہے دوستو آپ دیکھیں کہ کسی جگہ سے کوئی کلر وغیرہ نہیں اترہ بالکل ہی پرفیکٹ ہے اب ہم اس کو سکرو ڈریور کی مدد سے اس کو بھی کھول لیں گے اب دوستو یہ دیکھیں فیلٹر اس کے اندر دوستو لگا ہوا ہے نان یورو کا جو کہ آپ بیپ نے دیکھا ہے یورو اور نان یورو میں کتنے ڈیفرنیٹ ہے پہلے سب سے پہلے میں وہ چیز آپ دوستوں کو کلیر کرتا چلو میرے پاس ایک عدد فیلٹر موجود ہے کرانلی فان کمپنی کا ہے اور یہ یورو ٹکنالوجی میں ہے یورو ٹکنالوجی میں اور نان یورو میں کتنا ایک ڈیفرنیٹ ہے اب یہ موٹر بائیک مسنگ بہت زیادہ کر رہی تھی کیونکہ اس کا ہول ہے بلکل ہی کھلا ہے اور اس کا جو ہول ہے بلکل ہی کلوز ہے چیگہ دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فیلٹر ہم نے یورو والا فٹ کرنا ہے نان یورو نکال دینا ہے اور ائر پیپ کے ساتھ ہم نے فریم کی بھی صفائی کرنی ہے دوستو اس کے بعد انشاءاللہ اگلی فٹنگ کرتے ہیں تب تک ہم نے ائر فیلٹر کو فٹ کر لینا ہے اور دوستو یہاں پہ فیلٹر کا کوئی سیز نہیں ہے کہ کسی سیز پہ بھی آپ اس کو کون کو بٹھا دیں لیکن جو آپ نے اوپر والی بوتل اس کی فٹ کرنی ہے یہ بوتل یہ بوتل کا بھی سیز ہے اس کو کہاں پہ رکھنا ہے یہ میں چیز کلیر کرتا چلو دوستو اب دیکھیں کہ یہاں پہ یہ نشان ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہول کا نشان ہوتا ہے یہ جو نیچے والی گری جگہ ہے اس کو نیچے کی طرف رکھنا ہے اور جو اٹھی روی سیڈ ہے اس کو ہم نے نیچے کی طرف رکھنا ہے اب دیکھیں کہ یہ بالکل اسی کے مطابق برابر ہم نے اس کو رکھ کے مکمل ٹیٹ کا لینا ہے یہ دوستو ائر فیلٹر ہمارا مکمل طور پہ بالکل ٹیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ائر کے ساتھ یہاں پہ کاربیٹر پہ آپ نے فنگر رکھنی ہے تاکہ جو ڈسٹ ہے وہ اندر نہ چلی جائے اے لگانے کے بعد اچھے طریقے سے سفائی کر لیں گے کپڑا لگائیں گے تاکہ کچھ محول جو ہے وہ ساف ستھرا سا ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نے فیلٹر کی فٹنگ کرنی ہے دوستو کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں الکی پھل کی سفائی کرنا ایک مکینک کی ڈیوٹی بنتی ہے کام بنتا ہے اب کسٹمر نہیں کر کے دے گا جو کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری کوشش رہے کہ ہمیں وہ خود ہی اس چیز کو ساف کرنا چاہیے اب دوستو ہم نے ائر فیلٹر فٹ کرنا ہے آپ دیکھیں دوستو اس کو فٹ کرنا ہے فٹ کر کے تھوڑا سا ہم اس کو بینٹ کریں گے تاکہ یہ ائر فیلٹر مکمل طور پر اندر کی طرف بیٹھ جائے اور فٹ ہو جائے اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کریں گے جس طرح ہم نے ٹیڑا کر کے اس کو نکالا تھا سیم اسی طرح اس کو ٹیڑا کر کے فٹ کریں گے بہت زیادہ ہارڈ ہے دوستو پھٹنے کا بہت خطرہ ہوتا ہے اس لیول پہ جس طرح ہارڈ ہوتا ہے تو اس ٹیم پھٹنے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے کوئی زبردستی کوئی جلد بازی ہم نے نہیں کرنی اچھا تو دوستو جس طرح فلٹر لیول پہ بیٹھ جاتا ہے جو پیچھے بوتل کی پیچھے کی طرف جاتی ہے تو اس کو ایک مرتبہ ہم نے ہلا کے جب چیک کریں گے بلکل ہل رہا ہے ایزی ہل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو فلٹر ہے وہ بلکل اچھے طریقے سے فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے دوستو یہاں پہ کلپ فٹ کر لینا ہے پہلے سب سے پہلے کلپ فٹ کریں گے کربیٹر اور فلٹر کے درمیان میں بوتل کے درمیان میں یہ کلپ اسی لئے لگایا گیا ہے تاکہ فلٹر کے جو بوتل ہے وہ واپس ریٹن نہ ہو اچھا تو دوستو آپ بات رہتی ہے کہ فلٹر جہاں پہ ہم نے فٹ کرنا ہے کربیٹر کے اوپر یہ فٹ نہیں ہوگا اس کو زبردستی کریں گے جو سیڈوں پہ کور ہوتے ہیں کیس ہوتا ہے وہ اس کا پھٹ جائے گا اب ہم کربیٹر کے بولٹ نیچے سے کھول لیں گے کربیٹر کو ازاد کر لیں گے کربیٹر کے دو بولٹ ہوتے ہیں دوستو اور دوسری سیٹ بھی سیم اسی طرح کا داس امم کا بولٹ ہے اس کو بھی ہم کھول لیں گے یہ دوستو کربیٹر کو ہم نے ازاد کر لیا اور ایزی طریقے سے ہم نے اس کو فلٹر کو بہر نکال لینا ہے اب کربیٹر کو ہم نے فلٹر کے اوپر فٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے بولٹ لگا دینا ہے بہت ہی آسان طریقہ دوستو تھوڑی سی محنت ہے نقصان سے بہتر محنت ہے کہ اگر ہم محنت کر لیں تو نقصان سے بات جائیں گے یہ داس ایم کی ایل شیب میں ساکٹ ہوتی ہے دوستو یہ اسی کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل ٹائٹ کر لی اور اس کے بھی احتیاطاً طور پر یہ بھی ہم چیک کر لیں گے کوئی لوزنگ تو نہیں ہے بلکل اوکے اب ہم اس کا نیچے والا کلپ والا بولڈ جو ہے سکرو ہے وہ بھی ہم اس کا مکمل ٹائٹ کر دیں گے جی تو دوستو اب ہم بیٹری فیٹ کریں گے مطلب اگر لو لیور سے نیچے ہے تو اب اس کے اندر پانی ڈالیں گے تیزاب ڈالیں پانی ڈالیں یا بارش کا اکٹھا ہوا پانی ڈالیں تو وہ سب سے بہتر جو ہے وہ ہی ہوتا ہے پانی جو بارش والا ہم اکٹھا کر کے رکھتے ہیں تو وہ اگر پانی ڈالیں گے تو بیٹری کی جو میاد ہے وہ مزید اچھی ہوتی جائے گی آشاء آپ دوستو ہم نے بیٹری کی فیٹنگ کرنی ہے اور یہ آرتھ ہے نیوٹر فیس یہ فیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد مین فیس فیٹ کرنا ہے جو ریڈ کلر کی ویر ہوتی ہے جو ریکٹی فیر سے آ رہی ہے بیٹری کو چارج کرتی ہے یہی بیٹری کا کرن پھر آگے ہیڈ لائٹ کے اندر جاتا ہے تب یہ ہارن وغیرہ انٹیگر وغیرہ یا فلیشر وغیرہ کے اندر سوچ وغیرہ کے اندر کرن جاتا ہے اب ہم اس کی سپورٹ پٹی لگائیں گے دوستو اور دس امیم کا چھوٹا بولڈ ہے وہ بھی لگا دیں گے یہ پٹی اسی لگائی جاتی ہے کہ دوستو بیٹری جو ہے وہ بیٹر ٹپے کے ساتھ لگ کے ڈیمیج نہ ہو خراب نہ ہو اور یہاں پہ دوستو جسٹم ہم نے کھول ہے اس کا آور پیپ ہوتا ہے وہ آور پیپ نہیں ہے اس کا آور پیپ بھی ہم لگائیں گے تاکہ جب بیٹری تیزاب نکالے گی آور فلو کرے گی تو یہ ساف زہر ہے کہ اس میکنڈ کیس پہ اور یہ انجن کے جو مین پیس ہے اس کے اوپر جائے گی ابھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی تیزاب ہی گرا ہوا ہے جو کہ رنگ کو خراب کر چکا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط ہوتی ہیں دوستو کہ ہر چیز نہیں ہے کسٹومر آویلیبل نہیں ہے آپ لگا دیں بعد میں کسٹومر کو بتا دیں کہ سر یہ ہم نے پیپ لگا دی ہے تو اس کے ساتھ آپ کے نقصان ہونا تھا وہ نقصان کو بچانے کے لیے ہم نے پیپ لگا دی ہے اور کسی بھی کسٹومر کو یہ بات کریں تو کسٹومر انکار نہیں کرتا ہر چیز سمنتا ہے کسٹومر بھی ہر چیز سمنتا ہے تو یہ آپ کسٹومر کے ساتھ سب جتنے بھی میکننگ دوست ہیں میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تعامل کیا کریں تاکہ ان کے نقصان سے بچ جائیں یہ چھوٹا سا پیس ہے اور یہ پیس بھی ہم اس کا پیپ کا لگا دیں گے تاکہ آور فلو ہو تو نیچے کی طرف پانی زمین پہ گرے کسی باڈی پہ نہ گرے اب ہم اس کے جلدی جلدی کیس لگا دیں گے دوستو الحمدللہ الحمدللہ دوستو جو ہمارا آئی ٹاپک تھا آپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا ائر فلٹر کو نکالنا دوبارہ فیٹ کرنا ائر فلٹر کمزور اور ختم ہو تو اس کے ساتھ نقصان کیا ہوتا ہے پوری ڈیٹیل ہے آپ سب دوستوں کو بتائیے اور یہاں پہ میں اپنی بات کا اقتطاق کرتا ہوں میں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بلیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور فیس بک میں آن لائن بائیک سپیشلس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فولو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ